مرتضی محاس صاحب کہتے ہیں جو کی ایم سی کی روڈز ہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں تو یہ کی ایم سی کی روڈ ہے اور یہ وہ روڈ ہے جس پر کچھ دن پہلے کارپیٹنگ کیے گئی تھی اور جو ساری سکیموں میں ڈالی جاتی ہے اور جس پر یقیناً کروڑ روڈ روپے خرچ کیے گئے ہوں گے اس وقت جو کراچی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے وہ یہ کہ کراچی کو فنڈز نہیں دیے جا رہے اور جو فنڈز کراچی کے نام پر لیے جا رہے ہیں جو بیرونی قرضے لیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے قرضے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں اس وقت کراچی کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے ایک رس بن چکی ہے ایک خطرہ بن چکی ہے کراچی کے عوام جس عذیت کی زندگی گزار رہے ہیں اور بارش کے اس موسم میں انجوائے کرنے کے بجائے آپ دیکھئے کہ کس حال کا شکار ہے کلک سے جو قرضہ لیا جا رہا ہے ایک بہت بڑی رقم کلک کے نام پر کراچی کے شہریوں کے ساتھ نہ صرف دھوکہ کیا جا رہا ہے بلکہ کراچی کے نام پر جو قرض حاصل کیا جا رہا ہے اس کو جس طرح سے یہ برباد کیا گیا ہے یہ ہمارے سامنے ہیں اور کراچی کے شہری اس وقت سخت عذیت سے گزر رہے ہیں کچھ سڑک کا آپ حال دیکھئے کہ یہ وہ سڑک ہے جس پر لوگوں کا چلنا محال ہے پوری کراچی میں اس وقت یہ صورتحال ہے اور جو سڑکیں کچھ دن پہلے تعمیر کی گئی تھی وہ تباہ برباد ہو چکی ہیں اس وقت ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ کراچی کو کوئی اون کرنے والا نہیں ہے سولہ سال سے پیپل سپارٹی کی حکومت ہے اس کو اپنی اس کارکردگی کا جواب دینا پڑے گا کہ جو عربو اور کھربو روپیہ کراچی کے نام پر لیا گیا ہے عربو اور کھربو روپیہ جو کراچی ٹیکس دیتا ہے وہ آخر کہا جا رہا ہے اور کہا لگ رہا ہے اور یہ اس طرح کی سڑکیں کیوں بن رہی ہیں وہ سڑکیں جو نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بنی یا اس سے پہلے عبدالستر افغانی صاحب کے دور میں بنی وہ سڑکیں آجتہ قائم و دائم ہیں ان سڑکوں پر کھڑے ہو کر میر صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھئے کہ سڑکیں صاحب ستری ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے اس بات پر کہ یہ وہ سڑکیں ہیں جو انہوں نے نہیں بنائیں ان سے بیس بیس تیس سال پہلے بنی تھی ان کی بنائی ہوئی کراچی کی تمام سڑکیں جو کلک کے ذریعے بنوائی گئیں جو کیڈیا کے ذریعے بنوائی گئیں جو کی ایم سی نے بنوائی وہ سارے کی ساری سڑکیں تباہ برباد ہو چکی ہیں اس پیسے کا ان کو حساب دینا چاہیے ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پوری کراچی کا ٹھیکے دار نہیں ہوں پورے کراچی کے ٹھیکے دار وہ اس طرح ہیں کہ ان کے پاس وارٹر بورٹ بھی ہے ان کے پاس سندھ سالیڈ ویس مینجمنٹ بھی ہے وہ سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں اور وہ کراچی کے ایڈمیسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں اور اب وہ دوسری مرتبہ خبضہ کر کے کراچی کے میر بنے ہوئے اسے جواب تو ان کو دینا پڑے گا جواب تو مراد علی شاہ صاحب کو سندھ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گا مراد علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ ہم سے سولہ سال کا حساب مانگ رہے ہیں ہم ان سے نہیں حساب مانگیں گے کراچی کے عوام سولہ سال کا حساب ان سے نہیں مانگے گی تو اور کس سے مانگے گی جس طریقے سے پورے صوبے سندھ پہ جس طریقے سے کراچی پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے کراچی کی یہ تباہ حال چھڑکے ان کا یہ شاہ خسانہ ہے یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے کراچی کو برباد کیا ہے لیکن کراچی کے عوام انشاءاللہ تعالی بہت جل ان کے اس فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور حق دو کراچی تحریک جو حافظ نعیم و رحمان صاحب چلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کراچی کی عوام اپنا حق لے کر رہے گی